اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم محترم خواتین و حضرات اسلام علیکم پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا مذبان انیق احمد خواتین و حضرات آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پورے ماہ رمضان میں ہم روزانہ ایک نیا موضوع لاتے ہیں اور وہ موضوع ہم قرآن کریم سے نکالتے ہیں جوڑتے ہیں حالات حاضرہ سے ہماری جو معاشر کی ضرورت ہے وہ کیا ہے قرآن کریم ہمارا یعنی ہمیں کس کس طرح گائٹ کرتا ہے کیسے کیسے ہمیں روشنی فراہم کر رہا ہے خواتین و حضرات ہم اکثر اپنے پروگرام میں یہ بات ارز کرتے ہیں کہ تا قیامت ذہن انسانی کی امامت قرآن کریم کرتا رہے گا قرآن کریم ہمیں عاداب زندگی سکھاتا ہے ہمیں عاداب گفتگو سکھاتا ہے آج کا موضوع ہمارا عاداب گفتگو ایک شکایت بڑی عام ہمارے معاشروں میں کہ لوگ شاہستگی بھول گئے ایک عاداب گفتگو ہوا کرتا تھا ایک طریقہ ایک تہذیب ایک تمدن عدب کہ ہاں یہاں تک بات ہوتی تھی کہ یہ کتنی اچھی گفتگو کر رہا ہے یہ بچہ یہ کس خاندان کا بچہ ہے اس کے والد نے اس کے دادا نے اس کے خاندان نے کتنی اچھی تربیت کی ہے اس کی آج وہ ہمارے معاشرے ہوں ہمارے ٹاک شوز ہوں ہماری محفلے ہوں ایک تو یہ کہ چیخم پکار کر کے بات کرنا یہ گردن کی جو رگے ہیں ان کو پھلا کے بات کرنا دلیل کی بنیاد پر آدمی جیتتا ہے یا فیپڑوں کی قوت سے آدمی نہیں جیتتا جو بھاری آواز جو زوردار آواز مختلف محفلوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی اپنی آواز کو بلند کر کے وہ چاہتا ہے کہ وہ غالب آ جائے نرمی سے بات کرنا قولو لنناس حسنہ قرآن کریم فرما رہا ہے اور لنناس کی بات ہو رہی ہے پوری انسانیت کے ساتھ ایسے بات کی جائے جو کہ بہت ہی حسین طریقہ ہو دل نشین انداز ہو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے افراد بہت ہی حسین انداز میں نفیس انداز میں گفتگو کرتے ہیں اور ان کی گفتگو دلائل پر ہوتی ہے قرآن کریم اس زیل میں ہمیں کس کس طرح آہ تعلیم دیتا ہے روشنی دیتا ہے خواتین وزرات بہت ساری باتیں ہم سیکھیں گے اپنے اہد کے ایک جید نوجوان عالم دین سے خواتین وزرات میں نے کہا جید اور نوجوان عالم دین تشیف فرما ہے مہتر مفتی احمد افنان صاحب خواتین وزرات فالغ التحصیل جامعہ الرشید کون آپ سے واقف نہیں مفتی احمد افنان صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ بنی اسرائیل اور آیت نمبر ترپن ففٹی تھری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ مِعِبَادِي يَقُونُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًا مُبِيناً اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًا مُبِيناً صدق اللہ العظیم اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندوں سے فرما دیجئے کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد دلوانے کی کوشش کرتا ہے حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اللہ ہو اکبر کتنی بڑی جو انسانی قدر ہے وہ قرآن کریم تعلیم کر رہا ہے یہ آدابِ گفتگو کے حوالے سے مفتی صاحب ہمارا دین کس کس طرح ہماری رہنمائی فرماتا ہے ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على نبینا محمد علیہ السلام اللہ علیہ السلام انکس صاحب زبان جو ہے اور کلام جو ہے یہ اظہار کا دنیا میں سب سے بڑا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں اور اسی وجہ سے حدیث کا ایک بڑا موضوع جو ہے وہ زبان ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ دعی ہیں اور آپ کی بھی جو حدیثیں اکثر جو ہیں وہ قولی ہیں گفتگو اور اس کے اندر سے بہت واضح سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی گفتگو کیسے کرتے تھے قرآن بھی کلام ہے نا قرآن اللہ کا کلام ہے تو پورا کلام ہمیں سکھا رہا ہے کہ کلام کیا ہونا چاہیے اور کلام کیسے ہونا چاہیے اور کس طرح مناخیز ہونا چاہیے آپ نے جو آیت تلاوت فرمائی پندرہ پارے میں اللہ تعالیٰ نے پندرہ صفات مومنین کی بیان فرمائی ہے اسی میں یہ بات ہے اچھی بات کرے احسن کا ایک ہوتا ہے حسن حسن کا معنی اچھی احسن کا معنی ہے بہترین یعنی سب باتوں میں خوبصورت تر خوبصورت ترین جو بات ہے وہ فرمائیں اور آگے جو اشارہ کیا ان الشیطان ینزغو بینہم کہ شیطان تمہارے درمیان جدائی اور درار ڈالتا ہے تمہارے دشمن ہے اس سے مراد یہ کہ شیطان جو مسلمانوں کے درمیان زیادہ جھگرے ڈالتا ہے انسانوں کے درمیان اس جھگرے کا بڑا سبب جو ہوتی ہے وہ زبان ہوتی ہے تو لہٰذا تم شیطان کے عام میں آنا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عباد الرحمن کی آٹھ صفات بیان فرمائی سور فرقان کے آخر میں کہ رحمان کے خاص بندے کون سے ہوتے ہیں اس میں دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے اگر کوئی آپ سے بتمیزی کر بھی رہا ہے یا فضول گوئی کر بھی رہا ہے یاوہ گوئی کر رہا ہے آپ نے نہیں کرنی آپ نے اس کو سلامتی کی اچھی پیار کی بات کرنی ہے اب حدیث میں ایک باب ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں آفات اللسان تو اس کے دو سائیڈ ہیں زبان کے ایک نیگٹیو ایک پوزیٹیو یعنی کیسے بات کرنی ہے اور کیسے بات نہیں کرنی قرآن حدیث نے دونوں کو ایڈریس کیا ہے پہلے اس پہ آتے ہیں کیسے بات نہیں کرنی اب یہ ضروری ہے کہ پہلے ہمیں بتا رہا ہے ایسے نہیں کرنی اور اس پہ وعید ہے اس سے بربادی ہوتی ہے سورہ حجرات میں اس کی آئیت شروع جاتی ہے یا ایوہ اللہ دین آمنو لا یسخر قوم من قوم کہ کسی کا مزاک نہیں اڑانا کسی کا تھٹا نہیں کرنا آگے اللہ فرمارے کہ تم جس کا مزاک اڑا رہے ہو میں اللہ نکرینک صاحب کا کسی بات میں مزاک اڑا رہا ہوں تو ہو سکتا ہے اور یقینا ہوتا ہے کہ وہ میرے سے بہتر انسان ہوتے ہیں اور میں اس میں تو مزاک اڑا رہا ہوں اور سو باتوں میں میں ان سے خراب ہوتا ہوں تو اللہ فرمارے تم کسی اور کا مزاک اڑا رہے ہو ایسے آدمی کا جو تم سے بہتر ہے اور یہاں گویا کہ ایک نوشن دیا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ سمجھ رہا ہے کہ دنیا ہمیں ہر آدمی آپ سے بہتر ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس طرح آپ نے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کے متوازے ہمبل سمجھ کے لوگوں سے بات کرنی ہے جب آپ یہ سمجھیں گے اس مائنسیٹ سے آپ کی اکثر باتیں درست ہو جائیں گے اب آپ کسی کو بڑا سمجھ دیں گے اچھا مجھے ایک بات کتنی اہم ہے کہ سورہ حجرات کا جو آپ نے حوالہ دیا کہ یہ کسی کا مذاک نہ اڑائیں مردوں کو الگ رکھا جا رہا ہے اور عورتوں کو الگ رکھا جا رہا ہے یعنی کتنا بڑا نکتہ یہاں پر قرآن کریم بیان فرما رہا ہے کہ مردوں کا مذاک نہ اڑائیں اور عورتیں عورتوں کا مذاک نہ اڑائیں اللہ اکبر حالانکہ حکم ایک آ سکتا تھا لیکن الگ الگ کر دیا گیا اہمیت کے لئے دونوں کو الگ کیا کیونکہ مرد اور طرح مذاک اڑاتے ہیں اور ایک ریالیٹی یہ بھی مفسد لکھی ہے کہ بعض دفعہ عورتیں جب فارغ رہتی ہیں تو جب آدمی فارغ ہوتا ہے تو وہ یہی کام کرتا ہے کہ پھر وہ اس کے تفسرہ اس کا تفسرہ جیسے ہماری قوم کا پی ایج ڈی ایسی میں ہے کہ یہ کیا کر رہے وہ کیا کر رہے تو یہ فارغ آدمی کام ہوتا ہے جو کام کا آدمی اس کوئی ٹائم نہیں ہوتا میں آپ کے بارے میں بات کروں وہ یہ اپنے کام سے کام ہے اور آگے فرمایا اپنے آپ کو برے لقب سے نہ پکارو اب اپنے آپ کو تو برے لقب سے کوئی نہیں پکارتا تو مطلب یہ ہے کہ دوسروں کا نہ پکارو تو اپنے آپ اس لئے کہا کہ جیسا اپنوں کو سمجھتے ہو دوسرے انسانوں کو ایسا سمجھو کہ میں کسی کو بھینگا کانا غریب پھوڑ بے وقوف جاہل یہ لقب ہے یہ کسی کو لقب نہ دو وَلَا تَنَعْبَزُو بِلَقَاب لَا تَنَعْبَزُو بِلَقَاب لقب سے نہ پکارو کہ کسی کا نام بگاڑ دیا اچھو کر دیا اور ہمارے ہر زمان الگ طرح کسی کا نام کر کے اچھا سا نام ہوتا ہے اس کو خراب کر دیتے ہیں تو نام خراب کر کے نہ بکارو وَلَا تَنَعْبَزُو بِلَقَاب بِسَلْ اسْمُ الْفُسُو قُبَادَ الْإِمَانِ اللہ یہ کہہ رہے کہ اگر تم یہ کرو کہ فاسق ہو جاؤ گے گویا کہ زبان کا غلط استعمال کرنا آپ کو فاسق بنا دیتا ہے ایمان کے بعد ایمان کے بعد ایمان کے بعد اللہ ہوئے یعنی گناہ کبیرہ ایسا ہے وہ جو حدیث میں آئے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماباب قربان آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو الٹا جہنم میں جو چیز گراتی ہے وہ زبان کی کاٹ ہے اللہ ہوئے یہ زبان سے جو ہم دوسروں کے دل کاٹتے ہیں یہ گراتی ہے سب سے زیادہ لوگ اس پر ہوتے ہیں آپ نے ایک مرتبہ خواتین کو جو آپ نے کہا نا کہ خواتین کا الگ تذکرہ کیوں کیا یہ میں ارز کرتا ہوں آپ نے ایک مرتبہ عید کا موقع تھا آپ نے مردوں میں بیان کیا تو پھر خواتین نے کہا ہمیں بھی بیان کرے تو آپ نے ان کو الگ بیان کیا اور آپ نے کہا کہ میں تمہیں جہنم میں زیادہ دیکھ رہا ہوں اب وہ صحابیات ہیں وہ ڈر گئیں کہا یہ رسول اللہ کیوں آپ نے فرمایا تم لانت مالامت زیادہ کرتے ہو لانت کا مطلب زبان کے گناہ یہ خراب وہ خراب یہ تم زیادہ کرتی ہو اب یہ خواتین متوجہ ہوگی صحابیاتی انہوں نے اپنا زیور اللہ کے راستے میں دینا شروع کیا توبہ کی کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے تک فرن العشیرہ شہر کی نافرمانی بہت کرتی ہو اب یہ زبان کے گناہ ہیں پھر آگے دیکھیں بلا یغتب باز وکم بازا پانچمہ گناہ یہ ایک سیکونس سے قرآن میں چل لائے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو کیا تم چاہتے ہو کہ ایک دوسرے کا کسی مردہ کا گوش کھالو اب یہاں مفسرین نے بات کی کہ غیبت کو مردہ کا گوش کیوں کہا گیا تو کہا وہ اس لئے کہا گیا کہ جس کا میں عیب بیان کر رہا ہوں مانیخ صاحب نہیں ہے میں آپ کا اللہ نہ کرے کوئی عیب بیان کر رہا ہوں تو آپ اپنا دفاع نہیں کر سکتے ہیں یہاں پر تو مردہ کا مطلب ہے کہ وہ موجود نہیں ہے اس کا گوش کھا رہے اور یہ حقیقت میں ہوا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو وہ عورتیں لائی گئیں اور وہ ان کی حالت غیر ہو رہی تھی اور کہا کہ انہوں نے روزہ رکھا وہ ان کی بہت طبیعت خراب ہوگی تو آپ نے برطن رکھا آپ نے فرمایا ان کو بولو قیق کریں تو انہوں نے اس پر الٹی کی قیق کی تو خون کے لو تھوڑے نکلے تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے حلال سے روزہ رکھا حرام کو کھا لیا یعنی کسی دوسری عورتوں کی انہوں نے غیبت کی ہے اور وہ اس نکلے اچھا ایک بڑی مسکونسپشن ہے غیبت جو ہے نا زبان کے گناہوں میں سب سے زیادہ وائٹ سپریڈ ہے اس وقت سب سے زیادہ ہر مجلس کا وہ مزہ لطف اس میں ہوتا ہے کہ کسی کی عزت اچھا لی جائے کسی کے خلاف بات کی جائے اس کو دین بھی بنایا جاتا ہے کہ میں کہہ رہاں فلا آدمی بہت بے نمازی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں میں کوئی دین کا کام کروں حالانکہ یہ بے دینی اور گناہ کر رہے ہیں بھئی آپ کو سب کے پبلک کے دارے میں بتانے کی کیا زورت ہے فلاں بھی بے نمازی ہے یا فلاں اتنا گندہ ہے گناہ کرتا ہے یہ تو اس کا اس کے اللہ کا معاملہ الگ سے سمجھائیں جا کے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ غیبت کیا ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا کسی بھی انسان کسی بھی بھائی کا برا تذکرہ کرنا اب ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں بھئی میں تو موہ پہ کہہ دوں جا کے بھئی آپ موہ پہ کہہ سکے نہ کہہ سکے اگر اس کو برا لگتا ہے یہ غیبت ہے تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ اگر وہ ویسا برا ہے وہ کنجوس ہے بے نمازی ہے پھر بھی غیبت ہے آپ نے فرمایا پھر بھی غیبت ہے اور اگر وہ ایسا نہیں ہے تو پھر آپ نے بہتان لگایا فقط بہت تہو دبل گناہ کیا الزام میں اور جو بہتان بھی بہت ہم کر رہے ہوتے ہیں اب یہ جو ہے نا ایک بڑی دلچسپ حدیث ہے مشکات میں ہے آپ نے فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے نا تو جسم کے سارے عزا زبان کے سامنے ایسے ہاتھ جوڑ کے کھڑے گئے تھے ہمارے ہیں کہتے ہیں اے خدا دا نہ آئی ہے اللہ کا نام ہے اگر تُو سیدھی رہی ہے ہم سارے سیدھے رہیں گے اگر تُو خراب ہو گئے ہم سب خراب ہوں گے کیونکہ دیکھیں زبان غلط بات بولتی ہے تو غصہ بھی آتا ہے فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تم زبان کی حفاظت کی زمانت دو میں تمہیں جنت کی زمانت دیتا ہوں اللہ اکبر اب یہ ایک چپٹر ہم نے تقریباً اس کو خلاصہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو ہم مطلب روز مرہ جو باتیں ہم زبان سے بول لیں ہمیں بولنی نہیں ہے ہم دن میں کوئی چالیس پچاس گناہ زبان سے کر رہے ہیں اور اب یہ تھوڑی بہت کوئی ہم عبادت نماز تلاوت کی کرتے ہیں تو سب کو ہم برباد کر رہے ہیں کسی زبان اور کبھی دین کے عنوان سے کہ یہ میں کوئی اچھا کام کر رہا ہوں کہ کسی کی دینی خرابی بیان کر رہا ہوں یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہم جب کسی کی دینی خرابی بیان کر رہے ہیں تو یہ نیک کام کر رہے ہیں یہ بھی ہم برباد کر رہے ہیں تو یہ تو ہم نے غیبت چغلی بہتان کینا اور اسی طرح چغلی کا مطلب ہے صحیح بات ہے یہ بھی بڑی دیفینیشن صحیح بات کو میں دوسرے کو بتا رہا ہوں جس سے جھگڑا پڑے گا مثلا کسی نے آپ کے بارے مغلط بات کی کہ بھئے آپ ایسے ہیں اب میں آپ کو آکے بتا رہا ہوں یہ چغلی ہے گناہ ہے کبھی رہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی میرے پر شکایت چغلیاں نہ لگایا کرو کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں تم میں نکلوں اللہ اکبر اور ایک بڑے صلف صالحین میں بزرگ تھے ان کو جب کوئی بتاتا تھا فلان ہے آپ کے بارے میں کہا ہے تو وہ کہتے تھے فلان ہے تو میری حیاء کر لی میرے موہ پہ نہیں کہا تم میرے موہ پہ آکے کہہ رہے ہو نظر میں کیا سورت ہے تم مجھے بتاؤ فلان ہے کہا ہے تو یہ آج کل میڈیا ماشاءاللہ اس کا کمال کا وہ تمغہ ہے چغلی کرنا خبر پھیلانا فساد کے لیے خبر پھیلانا برباد کرنے کے لیے خبر پھیلانا پاکستان کو زلیل کرنے کے لیے جو لوگ دنیا کو نہیں بتا وہ بھی بتانا کہ پاکستان اتنا خراب ہے یہ غلط ہو رہی ہے خبر پھیلانا لوگوں میں انریسٹ کرنے کے لیے خوف کرنے کے لیے مایوسی پھیلانے کے لیے یہ سارا جو ہے وہ چغلی میں اور اگر غلط ایگزاجریٹ کیا جائے تو مہتان میں آ جاتا ہے اب آپ صرف اسی سے دیکھ لیں کہ پورے معاشرے کا جو فساد اس وقت ہمارے پاس ہے اس کی کتنی بڑی وجہ زبان اور زبان کا مطلب زبان نہیں وہ آڈیو بھی لکھنا بھی زبان میں آتا ہے غلط بات لکھنا بولنا ایکٹنگ کرنا ایسی بات جس سے کوئی غلط لوگوں میں سیمٹم مووی بنانا یہ اظہار ہے نا اظہار کے جتنے انداز ہیں جو اگر جن میں آپ کسی کو خراب کر رہے ہیں کسی کے خلاف کام کر رہے ہیں فساد پھیلارے ہیں تو وہ یہ اس میں آ جاتا ہے تو یہ تھوڑا سا ہو گیا کہ کیا زبان کے گناہ کیا ہوتے ہیں آفات اللہ صلی اللہ ٹھیک سبحان اللہ سبحان اللہ زبان کا استعمال آہسن طریقے سے ہو ہمارا دین ہمیں تعلیم کر رہا ہے چگلیاں نہیں کرنی غیبت نہیں کرنی کسی کے برے ناموں سے برے علقاب نہیں رکھنا وغیرہ وغیرہ یہ سب باتیں آپ نے بیان فرما دی زبان کا ایک لہجہ ہوتا ہے ایک اندازی گفتگو ہوتا ہے اس میں شائستگی کا انصر غالب رہنا چاہیے اچھا یہ ہماری دینی اقدار ہیں ہماری سماجی اقدار بھی بہت اچھی ہوا کرتی تھی ہمیں عدب تمیز ہمارے بڑے سکھاتے تھے لیکن شاید ہمارے آج کے والدین نے اپنے بچوں کی تعلیم پہ توجہ بڑھا دی ہے تربیت پہ کم کر دی ہے کہ بڑے اچھے اسکول میں داخلہ اس کا ہونا چاہیے یہ او لیولز اور اے لیولز کر کے نکلے گا آگے جائے گا وغیرہ وغیرہ اور دنیا کمائے گا لیکن اسے بات کرنے کا صلیقہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد اپنے بچوں کو عدب سکھاؤ اللہ اکبر عدب سکھاؤ اب اس میں ایک آپ کا طریقہ گفتگو کیا ہوگا یہ بھی ہمیں سکھایا جاتا تھا لیکن جیسا آپ نے بہت اچھے بات فرمائی ٹاک شوز میں وہ تو انریس کریٹ کرنا وغیرہ پاکستان کو بدنام کرنا ملک اور قوم کی ہمیت کا خیال نہ رکھنا اس کے ساتھ ساتھ جو چیخم پکار اللہ اکبر جو مختلف پارٹیز کے نمائن دیویٹھے ہوئے ہیں اور جتنی زیادہ چیخم پکار ہوگی اتنی زیادہ ریٹنگ آئے گی ہیٹ سپیچ تو یہ جہالک کو فروغ دیا جا رہا ہے اور اس پر خوش ہیں یعنی احساس تک نہیں اس بات کا بچوں نے اور خواستہ پہ یوٹھ نے ہم سروے کرتے ہیں وہ ہمارے جو ٹاک شوز ہیں ان کو دیکھنا ہی چھوڑ دیا کہ یہ کیا گفتگو ہو رہی ہے کوئی ایک معلوم ہو کہ یہ آدمی بات کر رہا ہے دل نشی انداز ہے دعوت دین دینا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑا دائی دین نہیں ہو سکتا اُس زمانے میں اور فرعون سے زیادہ دین دشمن نہیں ہو سکتا موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں آپ فرمائیے قولِ لئین کیا اللہ فرما رہا ہے جو قرآنِ کریم میں اللہ نے رکھ دیا ارشاد اچھا اب اس پر ہم آ جاتے ہیں کہ گفتگو کا پوزیٹیو انداز کیا ہونا چاہیے جو آپ نے بڑی اچھی تمہید باندھی اور اشارہ بڑے اہم ترین قرآن کے واقعے کی ضرف کر دیا کہ قولُ قولِ اللہِ کہ موسیٰ جیسے آپ نے فرمایا کہ ہم لوگ اصل میں دینی حمیت یا قومی حمیت میں سمجھتے ہیں فنا بڑا خراب آدمی میں اس کو گالی نکالوں گا تو وہ صحیح ہو جائے گا لیکن موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہے قولُ قولِ اللہِ فیرون جیسا جو خدا کہتا ہے اور کہہ رہا اس سے نرم بات کرنا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّر کہ یعنی فیرون جیسا دنیا کا سب سے گمراہ آدمی کے بارے میں بھی آپ کو بے یقینی نہیں ہونی چاہیے امید ہونی چاہیے کہ وہ بھی نیک ہو سکتا ہے آو یخشا شاید وہ بھی اللہ سے گھر جائے اب ہمارے لوگ کہتے ہیں آدم دعوت دے دو نا اسرائیل کے اس کو ہم کیوں نہیں آتا دیں گے وہ بھی صحیح ہو سکتا ہے یا فیرون سے امید ہے اس سے امید کیوں نہیں ہے تو اللہ کو بتا کہ اس نے ہدایت پہ آنے کی نہیں آنا ہدایت پہنچانا ہمارا کام ہے دینا یا نہ دینا وہ اللہ کا کام ہے ہم نے اپنے کام اللہ پہ چھوڑ دی ہیں اللہ کے کام خود پکڑ لی ہیں اللہ ہوئے اکبر اللہ ہوئے اکبر اللہ ہوئے اکبر اس کی میں دو تین مثالیں عرض کروں دیکھیں شاہستگی میں لقمان علیہ السلام اپنے بچوں کو یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو بکا رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں یا بنیہ اے میرے پیارے بچے کہیں کہ میرے بچے اے میرے پیارے بچڑے کہتے ہیں نا محبت سے یہ بنیہ میں جو یعیت تزغیر یہ محبت کے لیے آتے ہیں محبت کا کوئی لکھا میرا بچہ میرا بچو اس طرح کے حملہ یا چچا کو جو بھی روایت ہے کہتے ہیں یا ابتی اے میرے پیارے اباجان شفقت کے ساتھ محبت کے ساتھ یعنی اگلے کو یہ ظاہر کرنا اپنے کلام اپنی گفتار سے کہ میں آپ کے لیے مخلص ہوں آپ سے محبت کرتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلم حکمرانوں کو خط لکھ رہے ہیں اور ان میں بعض اسلام کے واضح دشمن بھی ہیں تو آپ فرما رہے ہیں یا قیسر عظیم حرق العظیم الروم روم کے بڑے بادشاہ سلامت آپ کی خدمت میں سلام دیکھیں نا قسرہ کے بڑے بادشاہ سلامت آپ کی خدمت میں سلام تو یہ نہیں کہ کوئی میرا مخالف ہے تو میں اس کو ظلیل کرنا شروع کر دوں اس کی بھی جب اس کا جو لقب بنتا ہے جو عزت بنتی ہے اس عزت سے آپ نے اس کو پکارا تو وہ اس کو احترام ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب صرفت آئیے آپ کو سب کے نام یاد ہوتا تھے کیونکہ میں کسی کے نام سے پکارتا ہوں بڑا خوش ہوتا ہے دوسرا عربوں میں نا لوگوں کے دو تین نام ہوتے تھے یعنی ایک نام ہوتا تھا ایک کنیت ہوتی تھی جیسے تو اللہ کے نبی کو پتا ہوتا تھا کہ اس کو کون سا نام اچھا لگتا ہے جیسے عرب کنیت سے پکارتے تھے ابو عبداللہ ابو جابر ابو خالد تو آپ اس کو اس کی کنیت سے پکارا کرتے تھے اور اس کے لہجے میں اس سے خطاب کیا کرتے تھے اور آپ قبیلہ خزاہ سے بات کرتے تھے تو ان کے لہجے میں ان سے اچھی بات کرتے تھے قبیلہ تے سے بات کرتے تو ان کے لہجے میں ان سے اچھی بات کرتے تھے فسی بلیغ ایسا کلام کرتے تھے کہ صحابہ فرماتے ہیں ہم آپ کے الفاظ کو گن سکتے تھے موتی کی طرح تو دوسری بات یہ ہوگی صاف بات کرنا یعنی ہم جو کہتے ہیں جاہتا آجا اب یہ یہ منائے کہ آپ تکلیف دینے ہیں کسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوام عل کلم ایک ایک لفظ صاف صاف اور بعض دفعہ آپ اہمیت والی بات کو تین مرتبہ دہراتے تھے سبان اللہ بہت ساری مثالیں مثلا ایک مرتبہ ایک صحابی جا رہے تھے تو انہوں نے وضو کیا ہوتا تو ان کی ایڈی جو تھی اس پہ پانی نہیں لگا ہوتا ہے ایڈی نہیں دھوئی تو آپ نے فرمایا وَيْلُ لِلَّا قَابِ مِنَ النَّار وَيْلُ لَا قَابِ مِنَ النَّار کہ بھئی یہ ایڈی تمہاری جل جائے گی کیونکہ تم نے دھوئی نہیں دھوئی نہیں تو وضو نہیں ہوا تو تین مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کو فرمایا کرتے پھر آپ لوگوں کی توجہ لینے کے لیے ان سے سوال کرتے یہ کلام کا عدب ہے کہ آپ سارا خود نہ بولیں سوال کریں یعنی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ بھی مجھے بتاؤ مفلس کون ہے تو صحابہ نے کہا یا رسول اس کے بعد مال نہیں آپ نے کہا نہیں مفلس تو وہ ہوگا جو قیامت میں بہت ساری نیکیاں لے کے آئے گا لیکن چونکہ لوگوں کے حق مارے ہوں گے تو ایک ایک کر کے اس کی نیکی جائے گی اور پھر گناہ لوگوں کے لادے جائیں گے یہ مفلس ہے اچھا اسی طرح آپ نے فرمایا لوگوں کی سمجھ کے مطابق ان سے بات کیا کرو تو آپ کا آڈینس کون ہے بچہ ہے بڑا ہے پڑا لکھا ہے کم پڑا لکھا ہے اس کی سطح کے مطابق بات کرنا اور اس کو سمجھانے کی کوشش کرنا اسی طرح اللہ کے نبی کی زبان کی عادت تھی کہ اگر کوئی بدتمیزی کرتا آپ اچھی بات کرتے حضرت فاطمہ حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہے مرتبہ ایک آدمی آیا اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بِسَأْخُلْأَشِّرَ یہ بہت ہی خراب آدمی ہے بد کردار اور یہ روح جب آیا تو اللہ کے نبی نے اس سے بڑی پیاری بات کی جیسے آپ اکرام فرماتے تھے اپنا تکیہ پیش کرتے کھانا رکھتے وہ آپ نے سارا کیا جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ آپ تو کہہ رہے تھے بہت خراب آدمی ہے تو آپ نے فرمایا میں تو خراب نہیں ہوں وہ خراب ہے تو یہ آپ یعنی اگلا آدمی جیسے بھی بات کرے ایک دہاتی دہاتیوں کے بڑے واقع ہیں وہ آئے رسول اللہ کو گالیاں نکالیں برا بھلا کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پیار سے بات کی اور پھر صحیح کر لیا اچھا اسی طرح ایک بڑی چیز ہے آرٹ آف لسننگ یہ ہمارے اندر نہیں ہوتا یعنی یہ جو کمیونکیشن یا مینجمنٹ کے جن کو گروہ کہا جاتے ہیں آدمز تو وہ کہتے تھے کہ to be a good speaker you must be a good listener اگر آپ good listener نہیں آپ کبھی بھی اچھے speaker جو ہر وقت بولتا رہتا ہے کبھی اچھے speaker نہیں ہوتا اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ارتبہ آیا ہے جس کا ابو الولید نام ہے اور وہ ایسی وحیات باتیں کر رہے آکے وہ کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ دین لے کر آئے ہیں تو یہ آپ کے اوپر کوئی جادو ہوا ہوئے تو ہم آپ کو صحیح کر آئے ہیں آپ کو پیسہ چاہیے آپ کو بادشاہ چاہیے آپ کو لڑکی چاہیے ایسی وحیات باتیں اللہ کے ہماری ساتھ کوئی کر رہے ہیں مجھے کوئی باہر نکال دیں اللہ کے نبی چپ کر کے سن رہے ہیں اور 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 جب اس نے باتیں کرنی ہے آپ نے کہا بس ابھی بھی آپ کر رہے ہیں اور باتیں تو کرو بس اکفیت یا اب الولید اب الولید ہوگی بات پوری ان سے ہوگی آپ نے کہا اب میں بات کرتا ہوں حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم غافر الزنبی وقعوب آپ شروع تنزیل من الرحمن الرحیم اب آپ نے کہا یہ قرآن ہے میرا پیغام یہ اللہ کا پیغام ہے میں ڈرانے والا ہوں وہ کامپنے لگتے ہیں تو اگلے کا برطن خالی کر دینا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اتنی بات نہ کرو لوگ بور ہو جائیں تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ انہوں نے ہفتے میں ایک دن درسے قرآن دے دیتے تھے تو صحابہ نے کہا آپ کو زیادہ دیا کہنا آپ نے کہا نہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اتنی بات نہیں کرنا کہ لوگ بور ہو جائیں اللہ علیہ وسلم حکمت دیکھیں حکمت دوز یعنی معنی دوز دینی ہے لطیف کلام پیارا کلام شہستہ کلام شستہ کلام اگلے کو سمجھ کر کلام کرنا جتنا وہ چار ہے سوال کرنا سوال کا اچھا جواب دینا تو یہ تھوڑے سے وہ عداب ہیں جو ہمیں اڈاپ کرنے چاہیے ہیں آپ جو گفتو کو فرما رہے تھے تو دو تین باتیں ذہن میں آ رہی تھیں کبھی ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خامی کی طرف اشارہ کیا ہو اور کسی شخص کا نام لے کر اشارہ کیا ہو آج کل کیا ہو گیا ہے یعنی آج کل کیا ہو گیا ہے یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے یعنی آج کل لوگ بڑے اونچے مکانات بنانے لگے ہیں اب جہاں تک بات پہنچانی تھی وہ پہنچ گئی اللہ اکبر کبھی ایک بار بھی نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی پوری بات توجہ سے نہ سنی ہو اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے نہ سنی ہو اللہ اکبر کتنا مشکل کام ہے ہم ایک ساری باتیں سنتے ہیں اگر مجبوری ہوتی ہے تو ہم سن لیتے ہیں لیکن ہم کوئی اور کام کر رہے ہوتے ہیں کئی ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کان لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے بات ہم سن لیتے ہیں اور جو ہم سمجھتے ہیں کہ بیکار باتیں ہیں ہم توجہ ہی نہیں کرتے اور بات فوراں روک دیتے ہیں اس کی ہاں 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 یار بات سمجھ میں آگئی ہمارے یہ آپ نے اس شخص کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہ میں توجہ سے تمہاری بات سن رہا ہوں آپ نے بات سنی اور یہ تو ہم ان کی بات کر رہے ہیں کہ جو صاحبہ نے عقل ہے اللہ اکبر ایک پاگل عورت نے آپ کو روک لیا ہاں مفتی صاحب اللہ اکبر اللہ اکبر اور آپ سے باتیں کرنے لگی آپ ان کی باتیں اس عورت کی باتیں سننے میں مہب ہو گئے ہیں اور کیا دیکھیں کیا لوگوں نے کہا صاحبہ نے کہا کہ یہ پاگل عورت ہے آپ اس کی بات سن رہے ہیں چلتے ہیں ظاہر ہے وہ بڑا قیمتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو آپ نے کہا فرمایا کہ اس پاگل عورت کی بات اللہ اکبر اگر محمد نہیں سنے گا تو کون سنے گا کیا بات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آداب ہیں ارشاد بڑی اہم بات جی فرمائی اچھا اسی طرح ایک اور چیز ہمیں بہت سیکھنے کی ہے the art of remaining silent ہمیں چپونا نہیں آتا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس میں خاموش زیادہ رہتے تھے بات تھوڑی کرتے تھے یعنی سب لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آپ بات کریں آپ کم بات کرتے تھے لیکن جب بات کرتے تھے تو جوامع القلیبی ومنابع الحکم کہ وہ حکمت کے سرچشمہ ہوتا تھا ایک جیسے حکمت کا چشمہ پھوٹ رہے اور وجیز بات یعنی ایک تو آپ نے فرمایا ہے من سمت نجا جو چپ رہا وہ نجات پا گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجو فرماتے ہیں ما ان ندمتو علی السکوط مرتن میں خاموش رہنے پر کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوا جب بھی شرمندہ ہوا بولنے پر ہوا کہ یہ بات نہ بولتا تو اچھا ہوتا اور آپ نے فرمایا قل خیرن او الا فسمت اچھی بات کرو یا چپ رہو تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جیسے ہمارے پہلے تولو پھر بولو تو کون تولتا ہے ہم تو بعد میں بھی نہیں تولتے کبھی پہلے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بات کرنے سے پہلے نا کنسیڈریٹ ہو جائیں اور سوچیں کہ میں ہی جو بات کروں گا اس کا دینی یا دنیاوی فائدہ کیا ہوگا میں بولو انیک صاحب نے ایسے کر دیا وہاں پر ایسے ہو گیا ایک امارت کھڑی ہو گئی بس کھڑے میں گر گئی کل ڈاکون ہے اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے یہ میں کیا بولنا ہوں یعنی اس کو کونشنسلی سوچیں کہ میں جو بات کر رہا ہوں اس کا فائدہ ہے اچھا اب ضروری بات کرنی ہے مجھے مجلس کا جھکر بننا ہے مجھے کیوں بننا ہے بھئی جھکر آپ نے کہا قل خیرن یعنی یہ وہ حدیثیں ہیں جس کو محدثین نے کہا ہے کہ یہ پلر ہیں اسلام کے یہ حدیثیں قل خیرن اللہ فسوط صحیح بات کرو یہ جو خیر القلام ما قل و دل اللہ اچھا اب ہمارا کیا ہوتے ہیں مجھے ایک بات کرنی ہے تو بھئی دس منٹ کی تقریر کروں گا تین چھوٹی سی بات کے لئے بھئی مختصر بات کرو آپ نے فرمایا سب سے اچھی بات وہ ہے جو قل تھوڑی ہو دلہ ٹو دی پوائنٹ دلیل کے ساتھ ٹو دی پوائنٹ دلیل کے ساتھ ٹو دی پوائنٹ یہ کام ہے اس طرح کرنا یہ ہونا چاہیے لمبی لمبی باتیں نہیں کرو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بہت چھوٹی بات کرتے تھے اور دنیا آج تک اس کے معنی نکال رہی ہے نکال رہی ہے آپ نے فرمایا الناسو معایدن کا معایدن الذہبی والفضہ لوگ جو ہیں نا مائنز ہوتے ہیں کانیں جیسے سونے چاہتے ہیں اب آپ نکالتے رہے جناب کان ہوتے ہیں ان کے اندر جہور ہوتا ہے ان کو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے ان کو چمکایا جا بہت تو نہیں آپ نے فرمایا الناسو کا اسنان المشت تین لفظ لوگ کنگی کے دانوں کی طرح ہوتے ہیں پہلے زمانے میں کنگی جو ہوتی نا اوپر نیچے ہوتی تھی اکٹی نہیں ہوتی تھی کوئی موٹا کوئی پتلا کوئی لمبا آپ بتا رہے سارے انسان قابل قدر اللہ کے ہاں سب میں کوئی کالٹی ہے کوئی یہ یہ ہے اور آپ یعنی اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں دو دو تین تین لفظ میں آپ نے پورے مانے سمو دیئے یہ آتا ہے قرآن حدیث پڑھ کے اور حکمت والی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اور ان کی باتیں سن کے اسی طرح ایک آداب یہ ہے آپ فرما دے تھے کببر کببر صاحبہ کو پہلے بڑے کو اب یہ ہمیں تمیز نہیں ہے کہ بڑا بیٹھا ہے تو میں چھوٹا بولے جا رہا ہوں بولے جا رہا ہوں تو بھئی بڑا زیادہ بولے چھوٹا کم بولے یہ بھی نہیں بلکل چھوٹا کم بولے بڑا زیادہ بولے کہ بھی میں ایک بڑا ہے اس کا آداب چاہے وہ علم میں بڑتا ہے چاہے مرتبے میں بڑا ہے اسی طرح ایک اور عدب بڑا سیکھنے کا ہے کہ جب کسی بڑے سے ملا جائے تو اس کو کہا جائے جی مجھے نصیحت کیجئے تو صحابہ جو آتے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے یا رسول اللہ ہمیں وسیعت کرے تو آپ کبھی فرماتے تھے تقوی اختیار کرو کبھی آپ فرماتے تھے یہ کہو میرا رب اللہ ہے اور پھر اس پر جم جاؤ ڈٹ جاؤ کبھی آپ کسی ایک چیز سے منع فرماتے تھے کبھی آپ کہتے تھے جھوٹ نہ بولو کبھی کہتے تھے لا تغذب وسانہ کرو یعنی اس کے حالت کے مطابق میں نے ایک دفعہ جرمنی میں ایک جج تھے تو ہماری سٹوڈنٹس کی ان سے ملقات ہوئی ہم اسلامی سکولرز تھے تو انہوں نے اپنی بات کی تو میں نے ان سے پھر آخر میں کہا آپ کوئی نصیت کریں وہ بڑے خوش ہو گئے نا کہ ان کیاں تو یہ عدب نہیں ہے نا کہ بڑے کوئی اتنی عزت دے کر اس طرح بات کرنا تو میں نے کہا آپ کوئی نصیت کریں تو بڑے خوش ہو گئے میں نے کہا یہ ہماری اسلامی ایتھکس ہے تو انہوں نے بچی نصیت کی کہ بھئی آپ ہر ایک سے ملا کرو کسی سے وہ نہیں کیا کرو تو یہ آپ کی عادت مبارک تھی کہ نصیت بہت مختصر سی آگے بات کرنا تو یہ اللہ تعالی ہمیں اچھا اسی طرح زبان کو صاف بولنا یعنی ہمارے جو ہوگے اردو میں انگلیش کو ملایا اور دوہ کو ملایا اچھا اگر آپ ان صاحب کو جو اکثر لوگ ایسے کر رہے ہوتے ہیں ان سے الگ اردو بلوائیں گے نہ ان کو اردو سے ہی آتی نہ انگلیش سے ہی آتی ہے آپ انگریز ایسے نہ بنیں انگلیش میں جہاں ضرورت کی بات ہے انگلیش بہت اچھی زبان ہے دعوت کی آپ پوری انگلیش بول لیں پوری اردو بول لیں یا یہاں جو ضرورت کا لفظ ہے کوئی ٹرمنالوجی ہے کوئی اسطلاح ہے تو وہ آپ بول لیں جو اردو میں دستیاب نہیں ہے یا لوگوں کوئی زیادہ اچھی سمجھ نہیں آتی تو آپ بول لیں وہ عربی میں بول لیں تو یہ زبان بڑی صاف تو چنانچہ اسے میں نے کہا کہ ہر زبان ہر آدمی کے لہجے میں اس سے بات کرتے تھے دیکھیں رسول اللہ کی جو تربیت ہوئی آپ کو ٹائف بھیجا گیا ٹائف بھیجنے کے دو مقصد تھے ایک صحت کہ بھئی جب بچہ شہر کے آلودہ محول سے باہر جاتا ہے تو اس کی تربیت بڑی اچھی ہوتی ہے بھاگتا دورتا ہے ایکسرسائز ہوتی ہے تھوڑا سا دوسرا یہ تھا کہ زبان صاف کیونکہ شہر کی زبان جو ہے نا آلودہ ہو جاتی ہے جیسے ہمارے کراچی ہے پنجابی بھی ہیں میمن بھی ہیں پتھان بھی ہیں تو زبان ذرا مکس اپ ہو جاتی ہے تو وہاں دیہات میں زبان خالص ہوتی تھی تو آپ پھر اس لیے افسحل عرب تھے یعنی پورے عرب کے سب سے زبردست زبان دان اب یہ ہمارے ہم بڑا کم ہو گیا ہے کہ مثلا اردو لٹریچر یا انگلیش لٹریچر کی بات کریں ہمارے لوگوں کو نہیں آتا آپ تو ماشاءاللہ شاعر اور مشاعریں آپ نے آپ حس رہیں میں آپ کو دیکھتا رہوں اور آپ ماشاءاللہ بڑے بڑے شعارہ بڑے بڑے عدیبوں کی صحبت میں آپ رہیں یہ اب لوگوں کو کوئی بیسک اردو بھی آپ ذرا تھوڑی سی بول دینے انہوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اچھا مغرب جو ہے یا ایون جرمنز یا انگریز جو ہیں وہ اپنی لٹریچر پر بڑی منت کرتے ہیں اپنی زبان کی اعلی لٹریچر میں میں اپنے دیکھ رہا تھا میرے سکول میں بچے جو ہوتے ہیں بڑے بڑے پوئٹس کو شاعروں کو عدیبوں کو سکول میں لاتے ہیں بچے تاکہ ان کو آئیڈیالائز کریں یہ ہمارے لیڈر ہیں بھئی اس نے کلام لکھا ہے واہ بھی واہ ان سے آٹوگراف لیتے ہیں یہ بڑا ضروری ہے کہ ہمارے بچے نا عالی عدبی کتاب پڑھیں اور ان کو ہی سکھایا جائے بیٹا یہ لفظ غلط ہے ایسے نہیں بولتے میں ایک چھوٹی سی مثال ارز کروں ایک دھیاتی آیا اس نے رسول اللہ کے دروازے پہ دستک دی اور کہا علی جو علی جو کا اردو میں اگر میں ترجمہ کروں مطلب ہے کہ میں گھس جاؤں آپ نے ایسے نہیں بولتے بولو ادخلو کیا میں داخل ہو جاؤں اب یہ ہمارے گھروں میں یہ بچوں کو شائستہ زبان نرم زبان عدبی زبان جو ہمارے والدین ہمیں سکھاتے تھے اب اچھی چکے کتابیں نہیں پڑی جا رہی ہیں اچھا کنٹینڈ نہیں سنا جا رہا اب بہترین مقام پر آپ لے آئے گفتگو کو to do's کرنے کے کام بنیاری ذمہ داری ہمارے والدین کی جیسے میں نے بھی کہا کہ ہمارے والدین اگر ہم کوئی غلط جملہ ہماری زبان سے نکل جاتا تھا تو ہمارے اپنا ذکر نہیں کرنا چاہئے ہم نہیں کرتے لیکن ہمارے والد ہمیں فوراں ٹوک دیتے تھے یہ جمعہ تم اٹھ بیٹھ کن میں رہے ہو اللہ اکبر بچ نہیں کافی ہوتا تھا کہ تمہاری صحبت کیا ہو گئی ہے کہاں اٹھ بیٹھ رہے ہو وغیرہ وغیرہ تو بنیاری کام ہے والدین کا اس کے بعد تعلیمی ادارے کیا ہمارے تعلیمی ادارے ہمیں یہ جو جو منرزم ہے یا جو ایتھکس ہوتی ہے وہ سے کہاتے ہیں جاپان میں پانچ سال تک بچہ صرف اخلاقیہ سیکھتا ہے تیسری ذمہ داری آپ حضرات کی علامہ ہمارے پاس جو جمعے کے خدبے ہوتے ہیں تقاریر ہوتی ہیں اور جو جو واز ہوتے ہیں بہت ساری باتیں گفتگو میں آتی ہیں لیکن ان مسائل پر توجہ کہ کلام میں گفتگو میں یعنی شائز تکی کیسے پیدا ہوتی ہے آپ کی بات میں تاثیر کیسے پیدا ہوتی ہے قرآن کریم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدابِ گفتگو کے حوالے سے ہمیں کس کس بات کی نصیحت کرتے ہیں تو یہ چیزیں جب آتی ہیں اولاد میں اللہ اکبر اپنی اولاد کی عزت کرو یہ جو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اولاد کو عدب سکھاؤ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو وہ ہمارے والدین ہمارے تعلیمی دارے ہمارے اسکول کالجز یونیورسٹیز اور ہماری مساجد یعنی ہماری جو مذہبی خیادتیں ہیں کیا یہ کام کر رہی ہیں بہت کمزور ہے اللہ تعالیٰ باقے باز دفعہ تو خطابت یہ اس طرح ہو رہی ہوتی ہے اور باز دفعہ تو ہیٹ سپیچ ہو رہی ہوتی ہے کہ نفرت پھیلائی جا رہی ہوتی ہے تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ جو باز چھوٹی چھوٹی باتیں انکس صاحب ہوتی ہیں مجھے عشفاق احمد صاحب یاد آئے وہ کہتے تھے کہ جو بڑے بڑے کام ہیں وہ چھوٹے چھوٹے باتوں سے ہوتی ہیں بڑی ہمارے چھوٹی ایٹوں سے ملتی ہے یعنی اتنا ہی نا کہ بچوں کی سکھانا کہ سوری کلب سکھانا یا معذرت چاہتا ہوں بہت بڑی تربیت ہے یا شکریہ عدا کرنا باری باری پہ شکریہ تینکیو شکریہ جزاک اللہ اور چھوٹی سی بات پہ اب یہ عدب کا ایک تقاضی ہے کہ بڑا کوئی چھوٹا سا احسان بھی آپ کے کر رہا ہے آپ کو راستہ دے رہا ہے آپ کو نشست دے رہا ہے آپ کے لئے جگہ چھوڑا ہے آپ کو ذرا سی عزت دے رہا ہے آپ اس کو شکریہ کہا آپ زیادہ عزت دیں اس کو اور معذرت چاہتا ہوں جی مناسب اپنے بچوں سے اس طرح بات نہیں کرنا اوہی آبید ادھر آجا بیٹا اچھا ہماری والدان اس پہ ہمارے والدین دادا بڑا ہی کہی ہے کہ آپ نے امہ نہیں امی جان بولنا ہے ابو جان اب اس لفظ میں ہی کتنا فراغ ہے جو مستقل ابو جان دادا جان دادی جانی دادا جانی نانا جانی بیٹا جی بیٹیا جی ابھی پہلے بزرگوں میں بیٹیا اس طرح بولتے تھے اب یہ بڑے یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے یہ بہت بڑی چیز ہے کہ وہ آداب یعنی گفتگو گھر میں بات سلیقہ اتنے سیکھ رہا ہے کہ وہ آگے جا کے بھی ایسی بولے گا اور پھر بچے ہمارے گھروں میں آکے بولتے ہیں کہ امی بابا وہ تو ایسے بات کر رہے تھے یعنی ان کو عجیب لگتا ہے کوئی اور اس طرح بات کرو کہ بچے کو پتا لگ گیا کہ میں نے کیسے بات کرنی ہے بلکہ ہمارے استاد جو ہے نا وہ سزا بھی دینے ہوتی تو مرغہ بن جائیے بولتے تھے بڑے عدب سے تو اب یہ ہے کہ سزا تو دے رہے لیکن عدب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹ رہا اور اس میں ریڈنگ کا بڑا دخل ہے نکس صاحب کی بچوں کو جیسے کراچی کا ایکس پو لگتا ہے میں دیکھتا ہوں ابھی ماشاءاللہ بڑی رونک ہوتی ہے بچوں کو آپ لے جائیں کتابیں پڑھائیں ہمارے پروفیسر کہاں کرتے تھے افنان to write quality material you have to read quality material کہ آپ کو اگر اچھی بات کرنی تو بہت زیادہ آپ اچھا پڑھیں گے اچھا سنیں گے تو پھر آپ کا نکلے گا ٹھیک ہے لیکن دوبارہ اسی بات پہ آ جاتے ہیں ہم یقیناً بہت اچھا پڑھیں گے تو بہت اچھا لکھیں گے بھی اور اچھا بنیں گے بھی لیکن جیسے آپ نے کہا کہ اوئے ابے طبے وغیرہ وغیرہ لیکن میں نے کہا تھا تین سیگمنٹ ہیں بڑے ہمارے پاس ہمارے معاشروں میں آدمی دوستوں سے بھی سیکھتا ہے لیکن ابھی ہم نہیں آرہے اس طرح والدین کیا والدین جو ہمارا آج کا موضوع ہے آدھا بے گفتگو شائستگی نفاست گفتگو میں گفتگو میں بھی ایک پاکیزگی ہونی چاہیے ایک گالم گفتار گفتگو میں نہیں بچہ اگر گالی دیتا یعنی جو آپ بات فرما رہے ہیں ہم تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہماری زبان سے کوئی گالی نکل جائے اور اگر یہ گالی کا مطلب یہ کہ میں نے گالی دی ہے اور اگر ہمارے اببہ کو معلوم ہو گیا یا ہماری امہ کو معلوم ہو گیا تو پھر ہماری خیر نہیں ہے کیا ہمارے والدین توجہ دے رہے ہیں پہلی بات یہ دوسری بات یہ کہ جو ایتھکس کیا ہمیں سکھائے جا رہے ہیں یہ بچہ جو ہمارے بڑے اچھے سکولوں میں جاتا ہے ہمارے بچے سب لیکن کیا ان کو بتایا جا رہا ہے دیکھو بیٹا جھوٹ نہیں ہوتا گفتگو میں یہ آپ نے جو بات کی کہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے یہ کام کیا سوری میں معذرت چاہتا ہوں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی میں دس منٹ لیٹ ہو گیا میں معافی چاہتا ہوں یہ ایک معلوم گاڑی سگنل پہ آپ کھڑے ہوئے ہوں اور سگنل کھل گیا یعنی گرین لائٹ آگئی آپ نے گاڑی آگے نہیں بڑھائی اور پیچھے سے جو آواز آئے گی وہ دکتا نہیں ہوئے اور ہون بجانا شروع کر دے گا وہ آدمی جو پیچھے موجود ہے تو یہ اس کو یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ان بیماریوں سے ہم باہر نکلیں اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا دیکھیں ایک تو حضرت حسن بسرید رحم اللہ نے فرمایتا اس امت کا آخری طبقہ بھی اسی طرح سیدھا ہوگا صحیح ہوگا جیسے پیرا طبقہ ہوا تھا تو ہمیں ہر چیز پر سوچنا ہوگا کہ بھئی ہماری اصل قرآن و حدیث کی طرف اللہ کے نبی کی طرف اللہ کی طرف ہے قرآن کی طرف تو ہم اپنا کیا ہم یعنی ہم میں سے اراد میں سوچے کہ ہم سب میں اسلام کی ایمان کی ایک اہمیت ہے کیا ہماری گفتگو قرآن حدیث کے مطابق ہے کیا اللہ تعالیٰ نے جو آج اتنی آیات پر بات ہوئی قولو قول اللہ ینا و قولو لنہ سے خوشنا خوبصورت بات کرو بہترین بات کرو سب سے بہترین بات کرنے والا کون ہے سب سے خوبصورت بات کرنے والا کون ہے با اخلاق بات کرو اللہ کے نبی کے حدیثوں میں خاموشی بات کیا ہماری گفتگو اس کے مطابق ہے اگر نہیں ہے اور جو نظر آرہے کہ اکثر نہیں ہے تو ہم اس کی کوشش کریں اور کوشش کے لئے اپنے شاگردوں کی تربیت آپ کے جو سب آرڈینیٹ ہیں اگر باس ہے تو باس اپنے ملازموں سے کس زبان سے بات کر رہا ہے میرے گھر میں ملازم یا ملازمائے ہیں میں ان سے کیسے بات کر رہا ہوں سارا غصہ نکال رہا ہوں یا ہماری خواتین نکال رہی ہیں تو کیا یہ آداب ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ میں کتنا ملتا ہے کہ ایک باندی نے ایک پیالہ توڑ دیا تو حضرت علی کے چہرے پر غصہ آیا تو ان کا کہ یہ تو غصے کو پینے والے حضرت علی نے فرمایا لوگوں کو ماف کرنے والے کہ میں نے ماف بھی کر دیا تمہیں اللہ تو احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے کہ جو میں تمہیں آزاد بھی کر دیا اب یہ جو ہمارے قیم ہماری کولٹیز ہمارے میار ہماری اقدار کیا یہ اقدار ہمارے اندر ہیں نہیں ہے تو اس کی فکر کریں کہ بھئی کیسے لیں ہم بڑوں کے واقعات گھر میں بچوں کو سنائیں ان کی زبان پڑھ کے سنائیں حدیث کے الفاظ سنائیں کلام کی اہمیت سنائیں سکھائیں اسی طرح بات کریں اصل تو یہ ہمارا عمل میں آئے یہ تک عمل میں نہیں آئے گا باتیں کرنے سے وہ کام سلیقہ گفتار کا آئے گا نہیں ٹھیک اچھا ممبر سے بھی یہ کام ہونا چاہیے میں دیکھیں ممبر تو ایک لیڈنگ بڑے لیڈرز میں سے ہے نا اور ممبر قوم کو شیپ کرتا ہے تو میں بلکل اپنے اوپر الزام لیتے ہوئے کہوں گا اپنے اپنے برادری پر کہ اگر قوم میں خرابی ہے تو جہاں حکمرانوں کا قصور ہے جہاں ججز کا قصور ہے جہاں صافیوں کا تو وہاں بہت بڑا قصور دینی قیادت کا ہے اس قوم کے اس بدحالی اخلاقی گراوٹ کا واضح ثبوت ہے کہ ممبر اپنا کردار پورا ادا نہیں کر رہا اگر ادا کر رہا ہوتا تو لوگوں میں اتنی بدحالی اتنی بداخلاقی اتنی بدتہزی بھی کہاں سے آ جاتی تو ممبر تو وہ تو گائیڈنگ پرنسپل ہے یعنی قرآن حدیث اصل ہے اور قرآن حدیث کو بنانے کے نمائندے جو ہیں جو زمداری جو ہے وہ ممبر پر آ رہی ہے تو ممبر کو یہ بات اور میں نے یہ ممبر پر موضوع بہت کم سنا ہے جو موضوع آج آپ نے رکھا ہے کہ اسلام میں آئے آدابِ گفتگو کیا ہیں یہ ممبر پر موضوع نہیں ڈسکس ہوتا ہمارا بہت ریر ہوتا ہے بہت کم ہوتا ہے تو ممبر کو ڈسکس کرنا چاہیے قرآن حدیث بھرا پڑا ہے اس سے اس طرح کی باتیں اللہ تعالیٰ مر کی توفیق اطافہ فرمائے ٹھیک ہے آخری سواد آج کے پروگرام کا وقم کمل ہو رہا ہے ہمارا یہ فرمائیے کہ دعوتِ دین دیتے ہوئے یعنی ایک دائی دین کے لیے آدابِ گفتگو کی کیا اہمیت ہے دین کا پیغام پیش کرنا ہے فوراً قرآن کریم کے آیت ذہن میں آتی ہے کہ اُدُو الٰ سبیلِ ربِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوَعِزَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِ ہیَا احسن تو جو دائیانِ دین ہیں دنیا بھر میں آپ تو بہت زیادہ جانتے ہیں تو اُن کو ایک تو علمی طور پر مضبوط ہونا چاہیے یعنی اندر سے بھرے ہوئے ہوں وہ دین کو مکمل جانتے ہوں اور اُن کو پریزنٹیشن بھی ایسی آنی چاہیے کہ وَا 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 یہ آدمی کس انداز سے کس شائستہ انداز سے اور جو آپ نے بات فرمائی قَلَّا مَنْدَلَّا بات کرو دلیل کے ساتھ تو اُس میں شائستگی کا دناسب کیوں کم ہوتا جا رہا ہے بات وہی ہے جب کمی آتی ہے تو قوم کے سب طبقوں میں کمی آتی ہے اور بڑوں میں آتی ہے تو بڑوں کی وجہ سے چھوٹوں میں آتی ہے اور جب پہلے سارے انبیاء کی قوموں کے ساتھ یہ وہاں بڑے خراب ہوتے ہیں پھر نیچے ہوئے ہیں تو دعائی تو دیکھیں پہلی تو میں بات ارز کروں بڑی اہم آپ نے توجہ ہر مسلمان دعائی ہے لیول کا فرق ہے جو اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر چکا ہے عالم یا سکولر ہے وہ زیادہ ہے بہت کم آئیتیں اس سے خالی ہیں جو آپ نے فرمایا احسن بہترین قول دعائی اللہ عاملہ صالحہ اور بالحکمہ حکمت کا مطلب یہی ہے کہ ایسی بات نہ کریں جس سے مخاطب بگڑ جائے اور کمال قرآن کریم کا اعجاز حکمت کو پہلے رکھ رہا ہے اور معویزہ کے ساتھ بھی کنڈیشن لگا رہا ہے حسنہ ایسا نہیں اتنی خطرناک باتیں کرو دراؤ تم ایسے تم ایسے نہیں پیار محبت سے ایسے 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 معو عزت الحسن خوبصورت وعظ کہ سننے والا کہے واہ 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 جی کیا خوبصورت بات کی میرے دل کو چھو گئی آکے تو ادعو الہ سبیل ربکا بالحکمہ والمعوز یہ ساری یہ ساری آیتیں فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُ الرْحَمِيمِ یعنی اب آپ غور فرمائیں ہماری دعوت سے دوش دشمن بنتا ہے دشمن دوش بنتا ہے ہم تو دعوت ایسی دیتے ہیں کہ بھائی ایک بھی اختلافی مسئلہ ہے اس کو بیان کریں گے غصے سے تمہاری ایسی کی دشمن بھاگ جائیں گے کہ میرے مرید نعرہ لگائیں نعرہ تدبیر خوش ہو جائیں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ قرآن کہہ رہا ہے بلکہ کہ آپ کی دعوت کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ بترین دشمن بہترین گرم جوش دوست بن جائیں کیا ہماری دعوت کا نتیجہ نکل لیں کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا میں اگر ایکسپلیسٹ بات کروں کیا دیوبندی بریلوی جب بیٹھتے ہیں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں آپ اس میں محبت بڑھتی ہے یا غصہ بڑھ جاتا ہے کیا الہدیس اور دوسرے مقلد غیر مقلد بیٹھتے ہیں شیعہ سنی بیٹھتے ہیں غصہ بڑھ جاتا ہے نفرت بڑھ جاتی ہے یا محبت بڑھ جاتی ہے اس کا مطلب دونوں دعوت نہیں چلے کیا غیر مسلموں کے ساتھ ہماری بات کا انداز یہ ہے کہ کم اس کا ہماری نیت بھی ہوتی ہے کہ میں اس کو ایسے بات کروں کہ ہم دونوں دوست بن جائیں سبحان اللہ اور آپ نے تو ایک انورس اس کا اور بڑھا دیا ہمارے گھر کے معاملات ہیں یہ تو مجھے آپ نے بات کی دیوبندی بریلوی بغیرہ سننی شیعہ بغیرہ یہ تو ہمارے گھر کے معاملات ہیں کہ ہمیں بہترین انداز میں شاہستگی کے ساتھ بات کرنی ہے جادل ہوں بھی آپ نے فرمایا مکالمہ منہ نہیں ہے مکالمہ منہ نہیں ہے لیکن بہترین دلائل کے ساتھ لیکن جو آپ نے بات فرمائی جس سے میں کہہ رہا تھا کہ آپ نے کہا انورس بڑھا کر دیا کہ تَعَالَوِ الٰ کَلِمَتِم سَوَائِم بَيْنَ نَوْ بَيْنَكُم اللہ نابدہ اللہ اہلِ کتاب اللہ ہو اکبر وہ تک ہوں جو کامن چیزیں ہیں اس پر اشتراک کر لو اللہ ہو اکبر تو ہم قرآن دعوت دے رہا ہے اہلِ کتاب سے بات کرنے کے لیے تو جو ہمارے گھر کے مسائل ہیں یہ جو آپ نے بات فرمائی کہ دیوبندی بریلوی سنی شیعہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے شاہستگی کے ساتھ بات کرنے پر آمادہ نہیں ہو رہے تو ہم قرآن کریم کا جو پیغام ہے اس کو نہیں مان رہے صحیح قرآن کریم تو کہاں تک بات فرما دیتا ہے کہ قولو لنہ سے حسنہ تمام انسانیت کے ساتھ بہترین انداز سے بات کرو اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر مبتی صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار بڑا ممنون ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا خواتین و ذرات اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کو سلامت رکھیں ترشیف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں کل انشاءاللہ ایک نئے مہمان اور ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنے میزوان انیق احمد کو اجازت دیجئے خدا موسیقی موسیقی موسیقی